اسلام علیکم کیسی ہے مائی یوٹیوب فیملی ای ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے کچھ رہے آباد رہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں آج ہم آلو بیگن ٹرماتر کی بہت ہی یونیک سی بلکل ہوتلوں میں بننے والی ریسپی بنا رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی یہ دیکھیں میں نے بیگن لیا ہے تین آلو لیا ہے چار اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گے اب ہم اس کو کٹ لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں بہت ہی مزیگی بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میری ریسپی بیگن بھی ہم اس طرح سے کٹ لیں گے سارے اور دیکھیں اس کو پانی میں بھیگو دیئے ورنہ بیگن کا کلر خراب ہو جاتا ہے کیونکہ بیگن میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے دو پیاز لیئے ٹیماٹر لیئے ہیں دو ہم نے اس کو ہم نے فائن چاپ کر لیئے ہیں ٹیماٹر ہم نے اس طرح سے موٹے موٹے کٹ لیئے ہیں اب ہم ایک کڑھائی میں آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی سبزیاں فرائی کریں گے سب سے پہلے آلو ہم فرائی کر لیں گے اچھے سے فرائی کر لیں گے آلو تاکہ جو ہے تھوڑے سے گل جائیں گے بہت زیادہ نہیں گلائیں گے بس لیکن اچھے سے ان کو فرائی کر لیں گے ہم سبزیوں کو اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے دیکھیں اتنا ہے اب اسی کے اندر میں بیگن بھی تل لوں گی اور تھوڑا سا نمک اس میں اٹھ کرے دے رہے حلدی اس میں اٹھ کر رہی ہیں تھوڑا سی تاکہ کلر اس کا خراب نہ ہو بیگن کا اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ایک پینچ فوٹ کلر کا ڈالائے اسے کلر بہت اچھا آتا ہے سبزی کا سوکھی سبزی بنائیں گے آلو بیگن کی گریوی ہلکی ہوگی اس کے اندر بہت زیادہ نہیں ہوگی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ہمارے آلو بیگن اچھے سے ہو گئے اب ہم اس کو پس ہم اس کو اور فرائی کریں گے ابھی پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ ہمارے ہو گئے ہیں بیگن آلو اس کو اب ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے اتنی ڈیفرنٹ سی اتنی سمپل سی یہ ریسیپی ہے اور اتنی ہی مزیدار یہ ریسیپی ہے آئی کیچنگ اتنی بنتی ہے کہ دیکھنے والے خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے کھانے کے لیے اب ہم اسی کے اندر تھوڑا سا آئل اور ایٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ آئل نہیں جائیں گے بہت زیادہ سپائسیز نہیں جائیں گے ون ٹی سپون سیرہ ہے اس کے اندر ایٹ کیا ہے میں نے لہسن میں نے باریک کٹا ہوا ہے ایٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اب اس کے اندر پیاز ایٹ کر دیں گے جو ہم نے دو پیاز کٹ کے رکھی تھی میڈیم سائز کی اس کو بھی ہم اچھے سا فرائی کر لیں گے اس کو آپ بوائل رائس کے ساتھ سکھائیں بہت ہی مزید ہے میں نے ادرک تھوڑا سا کٹ کے رکھاتا ہو ہری مرچیں یہ میں آئٹ کر رہی ہوں اس کے اندر اس کو بھی ہم اچھے سا فرائی کر لیں گے اب ہم اس کے اندر ٹیمارٹر ایٹ کر دیں گے نمک ایٹ کریں گے نمک ہم اس حساب سے ایٹ کریں گے کہ ہم نے اس میں بھی تھوڑا ڈالا تھا اس حساب سے ہم نمک ایٹ کریں گے سپائسز آپ اپنے حساب سے ایٹ کیا کریں کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں کچھ کم کھاتے ہیں تو اس لئے اپنے حساب سے سپائسز ایٹ کریں دیکھیں ٹیمارٹر تھوڑے سی ہمارے نرم ہو گئے اس میں اب ہم اس کے اندر مسالے ایٹ کر رہے ہیں سوڑی سی حلدی ایٹ کیے میں نے پسی لال مرچ ایٹ کیے میں نے اس کے اندر دھنیا پوڈر ایٹ کیا ہے اور بھنا ہوا زیرہ ایٹ کیا ہے اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون کسوری میتھی اس میں ایٹ کیے تھوڑی سی میں نے آئیل دیکھیں کتنا کم ہے بلکل بھی آئیل نہیں گے بہت ہی کم آئیل میں بنیں گے کیونکہ اس میں ابھی اندر جو تل کے رکھے تھے اس میں بھی آئیل ہے ابھی اس میں میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر دہی کا میں نے ایٹ کیا اس کے اندر اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے ساتھ میں کلر دیکھیں کتنا چینج ہو گیا ایک دم دہی کے پڑتے ہی بہت ہی مزے کی بنتی ہے بلکل ریسٹرنٹ سٹائل میں ڈھابا پہ جو بنتی ہے یہی سٹائل کی بنتی ہے اس طرح سے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو اتنی مزے کی لگے گی یہ سبزی ٹیماتر دیکھیں ہم نے بہت زیادہ میش نہیں کیے ہیں ان کو ہم کیونکہ آلو بیگن ٹیماتر ہیں تو اس لیے اس کو ٹیماتر تھوڑے سے ہم چھوڑیں گے اسی طرح سے اچھے سا ہم اس کو مسالوں کو بھون لیں گے اب ہم اب ہم نے اس کے اندر گرم مسالہ ایٹ کیا تھوڑا سا اور یہ ہم نے جو تلکے رکھی تھی آلو اور بیگن اس کو ہم ایٹ کر رہے ہیں ساتھ میں بہت ہلکے ہاتھ سے ایٹ کریں گے بہت زیادہ اس کو گھٹیں گے نہیں نئے بننا ٹوٹ جائے گی سبزی اور بہت ہی آرام سے پکائیں گے اس کو کیونکہ ہماری سبزی جو ہے کافی گل چکی ہے تو اس لیے ہم بہت زیادہ اس کو آرام سے پکائیں گے آپ کو میری رسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے دیکھیں ہرہ دھنیا اس میں آئٹ کر رہی ہوں ساتھ میں ہماری سبزی ایک دم ریڈی ہے بہت ہی مزیگی بنتی ہے اس کو ضرور آپ ٹائک کیے گا ملتے ہیں ایک نئی رسیپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ ساتھ